باتچیت کا ایک عدب یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ نرمی سے کریں اچھی بات الگ چیز ہے اچھی بات ہونا لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم نرمی سے بات کریں لہجے کو سخت نہ کریں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں زیادہ ڈانٹ کے بات کروں گا یا زیادہ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کروں گا تو میں بہادر ہوں میں روب والا ہوں میں دب دبے والا ہوں یہ غلط ہے آدمی کو جہاں تک حقیقی حالات الگ الگ ہوتے ہیں اللہ کی رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نرمی سے بھی بات کی ہے لیکن جہاں موقع آتا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آواز میں بھی بات کرتے تھے آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں آواز آپ گرچ کے بات کرتے تھے گویا کہ آپ خطبہ دیتے بعض دفعہ جب ایسے حالات ایسے واقعات یا ایسی باتیں آتی تھیں تو آپ کو ایسا لگتا تھا صحابہ اکرام کو کہ انہو منذر جائشن گویا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی فوج سے لشکر سے ڈرا رہے ہیں وہ کیفیت بھی ہے لیکن عام حالات میں عدب یہ ہے کہ ہم نرمی سے بات کریں میں دو آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بہت مشہور آل عمران کی آیت ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكِ کیا فرمایا اللہ تعالی نے اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے دوست بنے لوگ ہم سے قریب آئے تو وہ نسخہ اپنایا جائے جو نسخہ نبی نے اپنایا اور جس نسخے کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی تعلق سے ذکر کیا کیا فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ آپ صحابہ اکرام کے لئے نرم تھے آپ صحابہ اکرام کے لئے نرم تھے وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ اگر آپ سخت ہوتے ترشروع ہوتے بد کلام ہوتے غلید القلب دل کے سخت ہوتے لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكِ صحابہ اکرام آپ سے بکھر جاتے تو یہ ایک اہم بات کرنے کا انداز ہے کہ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ نرمی سے بات کی جائے اور اللہ تعالی نے اس بات کو اپنی رحمت بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص رحمت سے نرمی سے بات کرتا ہے آسانی کے ساتھ بات کرتا ہے گویا کہ جس طرح یہ چیز نبی کے لئے رحمت ہے اس کے بعد تمام انسانوں کے لئے رحمت ہے تو اگر میں نرمی سے بات کرتا ہوں مثال کے طور پر یا کوئی بھی شخص نرمی سے بات کرتا ہے گویا کہ اس آدمی پر یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ وہ نرمی سے بات کرتا ہے یہ اچھی عادت ہے کہ اگر لوگوں کو دوست بنانا ہے تو نرمی سے سمجھائیں نرمی سے بات کریں ایک چیز یہ دوسری آیت لیتے ہیں اسی معنی کی کہ جب اللہ تعالی نے موسیٰ اور حارون کو فرعون کے پاس بھیجا دنیا میں جتنے بھی ظالم آئے ہیں ستمگر آئے ہیں اس میں سب سے بڑے لوگوں میں سے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ظالم آدمی جابر آدمی ستمگر آدمی جس نے خدای کا بھی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلا کہا وہ فرعون ہے ہم اگر اپنی عقل سے سوچیں اپنی لوجک سے سوچیں تو ایسے آدمی سے سختی سے بات کرنا چاہیے ایسے آدمی سے سختی سے نمٹنا چاہیے لیکن جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیجا تو کیا فرمایا اِذْ هَبَا إِلَا فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا کیا ترجمہ ہے اِذْ هَبَا إِلَا فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اِنَّهُ تَغَا اس نے سرکشی کی ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا اور اس سے نرم بات کہنا سختی سے بات مت کرنا وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا اس سے نرمی سے بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اَوْ يَخْشَا شاید وہ اللہ تعالی سے اس کی عذاب سے دھر جائے تو یہ مطلب ایک ہم کو اسلوب دیا گیا بات کرنے کا ترجمة نانسي قنقر